بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں محسن شہزاد موگل اور آج 27 اپریل بروز ہفتہ ہے ناظرین اکرام علی امین گھنڈاپور صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اتحاد ہو گیا ہے یہ جملہ سن کر آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوا کہ آصف علی زرداری اور علی امین گھنڈاپور آپ کا آپس میں ایک ہی معاملے پر کیسے اتحاد ہو سکتا ہے تو جی ہاں آپ بلکل درست سن رہے ہیں اس حوالے سے اعتداز احسن صاحب نے بہت بڑی خبر بڑے کی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ آپ ابھی تک اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے کہ علی امین گھنڈاپور آصف علی زرداری ایک پیج پر کیسے بلکل ایک پیج پر آ چکے ہیں اور معاملہ بھی کیا ہے عمران خان کی رہائی عمران خان کی رہائی کو لے کر علی امین گھنڈاپور اور آصف علی زرداری صاحب ایک ہی پیج پر آ چکے ہیں اور یہ شباز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کا گرین سنگنل ہے یہ ناظرکرام آج کے اس ویلوگ میں تمام تر تفصیلات اس حوالے سے آپ کو دینی ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لادمی سبسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے اتاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے میں پہلے دن سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اس قدر شباز شریف صاحب کے لیے خطرناک ہیں اور اس قدر شباز شریف صاحب کے لیے میں یہ مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے عمران خان بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آصف علی زرداری خطرناک ہے اگر کسی شخص سے شباز شریف کو خطرہ ہے تو وہ عمران خان نہیں ہے اس وقت اس وقت وہ شخص آصف علی زرداری ہے کیونکہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں شباز شریف صاحب کے حکومت گرانا ایسے ہے جیسے صرف دو منٹ کی گئے میں وہ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ کیسے اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کا شباز شریف صاحب کو ڈر تھا کہ کہیں آصف علی زرداری کچھ اس طرح کا فیصلہ نہ کر لے تو اب وہ فیصلہ تقریباً کر چکے ہیں اس والے سے خبریں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں اس کی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اس وقت وہ شخص ہے وہ پنجابی چاہتے ہیں کہ دو دو اوی چوپڑیاں وہ ناظرین پنجی کے عوضے بیچنے مطلب آصف علی زرداری صاحب وہ صدر بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں حکومت کا حصہ بھی ہیں کبینہ میں شامل نہیں ہے جتنی تنقید ہے وہ نون لک پر ہونی ہے اور ادھر سے پیپلز پارٹی نے صرف اقتدار انجوائے کرنا ہے اور ان کو کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ایسی گیم ڈالی ہے آصف علی زرداری صاحب نے جیسے انہوں نے پچھلے تھاڑا مینے میں ہاتھ باندھ کر گالیاں پڑھوائی تھی شباشر صاحب کو اس دفعہ پورے پانچ سال کے لیے نون لک کا جو ستیہ ناس کرنے کا پلان آصف علی زرداری صاحب نے تیار کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن تقریباً دو تی نماز سے شروع ہو چکی ہے اب اگلا پلان آصف علی زرداری صاحب کا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تیسرا ناکم علی امین گھنڈا پور صاحب نے ایک سٹیٹیمنٹ دی ہے انہوں نے کہا جیے اگر میرا حق نہ دیا گیا یعنی کہ میرا صوبہ میرا صوبہ کے پی کے جو ہے کے پی کے جو ہے اس کا حق نہ دیا گیا تو میں اسلامباز پر آ کر قبضہ کرلوں گا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹیمنٹ ہے علی امین گھنڈا پور صاحب نے یہ جملہ کیوں بولا اس کے پیچھے بیگرونڈ کیا ہے اب اس جملے کے بعد جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد صاحب جو کہ مونلک سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ناظرین کلام علی امین گھنڈا پور صاحب کو آرے ہاتھوں لے لیا اور ان پر تنقید کی اور انہوں نے ایک جملہ بولا کہ پاکستان میں جتنی بھی انسٹیبلیٹی ہے political polarization ہے جو بھی پاکستان کے اندر جتنے معاملات اس وقت خراب چلے لڑے ہیں یہ بڑے حالات جو پاکستان اس وقت ان بڑے حالات کا شکار ہے اس کی وجہ صرف ایک شخص ہے وہ عمران خان ہے تو اس طرح انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہیں اب علی امین گھنڈا پور صاحب اور استفالی زردائی صاحب کسی ایک معاملے میں ایک پیج پر کیوں ہیں اور وہ کون سا معاملہ ہے وہ معاملہ ہے نادرکرام عمران خان صاحب کی رہائی اب یہ بات تو تقریبا ہر شخص کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا اب ناغذیر ہو چکا ہے اب عمران خان کے بغیر پاکستان کا سسٹم پاکستان کی سیاست کچھ بھی نہیں چل سکتا جب تک عمران خان کو رہا نہ کیا تب تک یہ پاکستان میں political stability نہیں آ سکتی پاکستان کے اندر کوئی بھی معاشی پلان جو ہے جانت تک کہ وہ کوئی معاشی پلان implement بھی نہیں کیا جا سکتا اور تب تک یہ حکومت بھی نہیں چلے گی جو حکومت دیس وقت بنی ہے یہ حکومت چھے مہنے سے زیادہ نہیں چل پائے گی اگر عمران خان اس پر راضی نہ ہوا یا عمران خان اس پر اس کو قبول نہ کرتا یہ حکومت چاند مہنوں کی مہمان ہے یہ بات آپ کو پہلے بھی کہیتاں اب بھی کہہ رہے ہیں اب یہ بات جیسے آج ہم تسلیم کرتے ہم تو پہلے بھی کرتے تھے تو آج یہ بات عمران خان کے مخالفین بھی تسلیم کرنا شروع ہو چکے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میں نے ویلو کیا تھا اتزاز احسن صاحب نے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب صدر پاکستان ابھی نہیں بنے تھے آسف علی زردالی صاحب تو انہوں نے یہ بات ایک نیوز پر بیٹھ کر کی تھی اجمل جامی کے شور میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی ابھی تب ووٹنگ ہونی تھی صدر پاکستان کی پرائیم ایسٹر بن چکے تھے سارا کچھ ہو گیا تھا صدر پاکستان کی ووٹنگ ہونا باقی تھی تو اس سے ایک دو دن پہلے کی یہ سٹیٹمنٹ تھی تزاز احسن صاحب کی انہوں نے تب یہ بات کہی کہ میں نے آسف علی زردالی صاحب کو کال کی ان کو میں نے یہ پیغام بجوایا کیا پیغام بجوایا انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہا کہ آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں تو اگر تو آپ پاکستان کے ساتھ ایک پرسنٹ بھی سنسیر ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں پاکستان میں جو اس وقت پلٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے پاکستان کے سارے مسائل ختم ہو جائیں پاکستان کے جو معاشی مسائلیں وہ بھی ختم ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو اس کے لئے آپ بس ایک کام کر دیجئے آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں آپ صدر بنتے ہی ایک کام کر دیجئے گا آپ بس یہ کر دیجئے گا کہ آپ بس عمران خان سے ڈیالا جیل میں جا کر مل کے مذاکرات کر لیجئے گا اگر آپ اس کے حد مل لیتے ہیں آپ اس کے حد مل بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں آپ کے صرف اتنے سے اقدام سے پورے پاکستان میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ 50% مسائل آپ کی بات چیت صحیح ختم ہو جائیں گے اگلہ انہوں نے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا ایک تو آپ ان سے بات کریں عمران خان صاحب سے تیسرا آپ عمران خان کو رہا کریں عمران خان کو رہا کر دیں تو آپ کے 70% پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو کرنے دیں جو عوام اس کے ساتھ ہے آپ اس کو کرنے دیں جو کرتا ہو آپ اس کو رہا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں آپ صدر بننے جا رہے ہیں صدر بنتے ہی آپ اپنا کردار ادا کریں عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اس کے ساتھ مذاکرات کریں کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کی حقیقت بن چکا ہے اس کے بغیر آپ پاکستان کا نظام نہیں چلا سکتے پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی یہ پیغام انہوں نے بجوایا تھا اب اس کے بعد وہ صدر پاکستان بن گئے پھر معاملہ آگے چلا کہ ابھی تک انہوں نے کچھ طرح کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ جا کر عمران خان صاحب سے ملے لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں حامل امیر صاحب نے اس پر بات کی اور بھی کچھ سینئر لوگوں نے اس پر بات کی ہے کہ اب آصفلی زردائی صاحب کا یہ مائنڈ بن چکا ہے ان کو بھی یہ چیز ریالائز ہو چکی ہے کہ اتضاء حسن ٹھیک کہتے تھے عمران خان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی روز یا کسی وقت جو ہے عمران خان کے ساتھ جا کے ملیں گے اڈیالا جیل میں مذاکرات کریں گے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے اور وہ یہ جیسے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جیسے علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے اسی طرح اب زردائی صاحب یہ بات کہنا شروع ہو چکے ہیں یا ان کا مائنڈ بن گیا کب عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا تو اس لیے دونوں جو ہیں اس معاملے میں ایک پیج پر کھٹے ہو چکے ہیں تو یہ وہ معاملہ تھا اب آصف علی زرداری صاحب اس لیے میں کہتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری جس قدر خطرناک شباشی صاحب کے لیے اتنا خطرناک وہ کسی کے لیے نہیں ہیں اب شباشی صاحب کو جب یہ بات ان تک پہنچی تظہر ہے ان کا کیا تاثر ہوگا ابھی تک انہوں نے اس کا ظاہر اظہار نہیں کیا یہ اندر سے ذرائع کی طرف سے خبر آئی ہے محمد میر صاحب نے اس پر بات کی ہے تو اس لیے ابھی یہ بات کھل کر سامنے نہیں آئی یہ افیشلی انہوں نے اس بات کو انونس کی ہے کہ وہ کہیں جا کے ملنے جا رہے ہیں امران خان سے اگر تو یہ انونس کر دیتے ہیں وہاں کے ملنے چلے جاتے ہیں تو اب اندازہ لگائیں شباشی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا اس کا یہی مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے ہاتھ ملا لیا امران خان سے اور امران خان سے ہاتھ ملا لینے کا مطلب یہ ہے کہ امران خان زرداری سے اس معاملے میں ہاتھ ملا لینے کو تیار ہے کہ شباشی صاحب کی حکومت گراؤ وہ آج بھی تیار ہے کہ شبا شریف کی حکومت گرانے کے لیے وہ آصف زرداری صاحب کے ہاتھ mلا لیں گے حکومت بنانے کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں نہیں ملاتے ہیں وہ الگ معامل ہے لیکن شبا شریف صاحب کی حکومت گرانے کے لیے عمران خان صاحب آصف علی زرداری کے ساتھ ہاتھ ملانے کو سو فیصد تیار ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے اب اندادہ لگا لیجئے اگر وہ ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے صدر صاحب جو ہیں وہ اقدامت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں تو شباشنیف کی حکومت کتنی دنوں کی مہمان ہے ساری سیچوشن آپ کے سامنے آگئی یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی فتح ہے اور اتزاز احسن صاحب کا جو مشورہ تھا وہ اب ناظرین کرام آصف علی زردائی صاحب کو سمجھ آنا شروع ہو چکا ہے اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی شہست اب نہیں چل سکتی پاکستان کا نظام چلانا ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمر بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اب بھی کے لیے اتنے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ